جی ناظرین اس ٹیم میں موجود ہوں ستارہ مارکیٹ میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو جو گولی لگی اس کے کنڈینر پر وہ اس پر جو حملہ ہوا ٹھیک ہوا غلط ہوا آپ کو دکھ ہوا یا آپ خوش ہوئے نہیں وہ تو بالکل دکھ کی بات ہے عمران خان بہت اچھا ہے وہ غریب امام کے بارے میں سوچتا ہے اس نے بہت کچھ کیا ہے غریب امام کے لیے باقی سب تو چھوڑ ہیں اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گولی کس نے ماری ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ کس نے ماری ہے اللہ کہہ وہ خود ہی اس کا بیڑا گھر کو جیس نے گولی ماری ہے جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں آپ اسلام آباد کی رہاشی ہیں جی جی میں اسلام آباد کا رہاشی ہوں عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ گل بہت غلط ہوا ہے عمران خان ہے بہت بڑا لیڈر ہے مسلمان امت مسلمہ کو بہت بڑا لیڈر ملا تھا جس کو یہ بولی طرح یہ میں اس کے بہت مذہبت کرتا ہوں اور اس کا مجھے بہت دکھ ہوا ہے دلی دکھ ہوا ہے جیسے گھر کا بندہ جہاں سے ہمارے سے وہ ہو گیا زخمی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو سید دے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں گولی کس نے مروائی ہے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ انویسفیگیشن کرنے والے کا کام ہے یہ سارا وہ ہی پتا سکتے ہیں کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن گولی مارنا اور اس طرح اتجاج پورا من اتجاج میں گولی چلانا آپ کیا آپ کے سمجھتے ہیں کہ اتجاج لانگ مارچ جاری رہے گا یا ختم ہو گیا انشاءاللہ اس کو دوبارہ سید دے گا دو تین گھنٹے بعد ہی انشاءاللہ وہ لانگ مارچ میں آئے گا اور وہی لانگ مارن وہاں سے شروع ہو جائے گا جنہوں نے یہ کیا اس کا مو توڑ جواب دے گا انشاءاللہ جی ابھی ہمارے ساتھ لیڈیز موجود ہیں آپ امران ہان کی سپورٹر ہیں ووٹر ہیں یا آپ ان کی ووٹر نہیں ہیں سپورٹر نہیں ہیں ان کی سپورٹر بھی ہوں اور ہمیں بہت دکھ ہوئے جس نے بھی یہ حملہ کی ہے امران خان کا اور یہ کہ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی ان کو جلدی سے حجاب کر دی ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ لانگ مارچ ختم ہو جائے گا یا دوبارہ سٹارٹ ہوگا ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی میں آپ کیا سمجھتی ہیں امران ہان کو گولی کس نے مروائی ہے ان کے جو دشمن ہوں گے جن کو ان سے خوف ہے انہوں نے کروایا ہوگا جی ابھی ہمارے ساتھ ایک اور شہری مجود ہے کیا نام ہے جی آپ کا حیات اللہ نام ہے میرا حیات اللہ صاحب ابھی جو عمران خان کے اوپر حملہ ہوا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان تو ابھی آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ درنہ ختم ہو جائے گا یہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ پہنچے گا اسلام آباد اسلام آباد کیسے پہنچے گا عمران خان کو زخمی ہے ان کے تو پاؤں پہ گولی لگ گئی ہے ہم سارے عمران خان ہیں خالی ایک عمران خان تو نہیں تھا ہمارے پاس ہم سارے عمران خان بنے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے نظرانہ فیش کر رہے ہیں اپنے جسموں کا سمجھ ہے جو ہو جائے ہم خون ہمیں گولی مارے جو مرضی کرے ہم جائیں گے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کو گولی کس نے ماری ہے عمران خان کو تھوڑے تشمت نہیں ہے اس کے پوری دنیا سے اس کے خلاب بنی ہوئی ہے جتنے باہر کے ملک ہیں جتنے بھی وہ امریکہ ہے اور ملک اسلام عمران خان کے خلاب ہے ایک سارے پاکستانی شہری ہم کھڑے ہیں ساتھ اس کے ساتھ ابھی عمران خان کو یہ لانگ مارچ ختم کر دے گا آپ کیا جاتے ہیں ختم کر دے یا واپس دوبارہ شروع کرے نہیں انشاءاللہ نہیں ختم ہوئے گا ہم یہ دوبارہ واپس آئیں گے انشاءاللہ کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام شان ہے تو شان صاحب ابھی جو عمران خان کے پر حملہ ہوا وہ زخمی ہوئے آپ اس کے پرے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں جو بھی ہوا ہے یہ اچھا تو نہیں ہوا یہ ملک میں یہ کیوں سیاست تو نہ ہوئی یہ تو ایک جنگ ہے کھلے عام جو ہے لیکن ہم تو یہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کے لانگ مارچ کر کے صحیح کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے لانگ مارچ یہ تو سارا قوم پر ہی بڑن پڑھ رہا تھا اس کا نا قومی خزانے پر بڑن پڑھ رہا تھا اور جس سے قوم کا کہہ لیں کہ قوم کا ہی پسینہ نکل رہا تھا اور اچھا نہیں تھا لانگ مارچ پرنا تو یہ جو واقعہ ہوا یہ بھی اچھا نہیں ہے تو ابھی آپ کیا کہتے ہیں کہ لانگ مارچ ختم ہو جائے گا یہ چلتا رہے گا مجھے لگتا نہیں ہے یہ ختم ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں کافی زدی آدمی ہیں مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہی ہے کہ ایک شخص اپنی زد کی خاطر پورے عوام کو جو نہ دعوے لگا رہا ہے یہ بات کو کہہ سکتے ہیں جی ابھی آپ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو عملہ ہوا وہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا عمران خان جو زخمی ہیں ابھی لانگ مارچ ختم کریں گے کہ نہیں نہیں کریں گے ابھی ابھی وہ عوام کو ساتھ لے کر اسلامباد پہنچیں گے وہ ابھی عوام کو کیسے ساتھ لیں گے ابھی تو وہ پاؤں پہ گھولی لگ گئے وہ تو پستر پہ پڑ گئے اللہ پاک ان کو صحت دے گا اور انشاءاللہ وہ عوام کو لے کر ہم سب ان کے ساتھ مل کر اسلامباد پہنچیں گے ابھی یہ آپ کو بتا ہے کہ لانگ مارچ کیوں کر رہے تھے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ جو کٹ پتلی حکومت آئی ہوئی ہے اس کو بگانے کے لیے ملے اب عمران خان صرف اپنی سیٹ کی خاطر پورے جو نہ عوام کو ان کی جو نہ سب چیزوں کو دعو پہ لگا رہے ہیں نہیں نہیں اپنی سیٹ کے لیے نہیں پوری امت مسلم کے لیے وہ اپنی جان کو دعو پہ لگا رہے ہیں جی ٹھیک ہوگا